مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعمد ونسولی علیہ رسول کریم اما بعد دل میں خوش ہو گا پھر پیغام آ گیا مبارک ہوں مومنوں پھر سے رمضان آ گیا پیار ساتھی واب سکر رمضان مبارک کے نعمد بہت بہت مبارک کو جس طرح حرامل کا کوئی نہ کوئی مقصود دے جسی طرح رمضان مبارک کے روزوں کا سب سے اہم مقصد تقویٰ ہے ہم روزیں ایک تقویٰ کے لئے رکھتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تقویٰ کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتے ہو تقویٰ یہ ہے اگر آپ کی ایک نماز کجا ہو جائے تو سارا دن سکونہ پائے تقویٰ یہ ہے اگر آپ کوئی کانون توڑے آج چرمندگی محسوس ہو تقویٰ یہ ہے اگر آپ والدین سے نا فرمانی کریں تو آپ ساری دراز بیچے محسوس کریں تقویٰ وہ خوف ہے جو آپ کو اس وقت بھی درہا ہے جو آپ کو کوئی نگر دیکھ رہا ہو اس شادے پاری تالا اے ایمان والو تم پر لوزے فس کی گئے جس طرح تم پہلے والو پر فس کی گئے تھے تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو رمضان درسل ہماری تربیت کا نام ہے جس میں ہم بوکیت یادیگے کو سیٹھتے ہیں نیکی سے روبت بدی سے نفرت مسکنوں سے محافت غریبوں سے حمدہ جی اللہ اور اس کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ بھی رمضان ہمارا پیارے اللہ کا مہینہ ہے تو ہم پر یہ لازم اللہ کو خوش کرنے کے قرآن پاکستیلہ ہوتے عبادت صدق و خلاد کامل چار رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے آمین میں مانگتا ہوں سی کا وہ سبی سامان دیتا ہے بچنا جو اچھتا ہے ہمیں رمضان دیتا ہے روزی کا ایک تفواس پر انموش سرسہ بچانا جو اچھتا ہے ہمیں رمضان دیتا ہے بچانا جو اچھتا ہے ہمیں رمضان دیتا ہے ہمیں رمضان دیتا ہے سفا بچانا جو اچھتا ہے ہمیں رمضان دیتا ہے ہمیں رمضان دیتا ہے زبانivamente نوش ساتھتا ہے فرحہ